جنابِ زینب سلام علیہ وآلہ 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 سابانہ سین خانہ میں پریشان و بے قرار پھرتی تھی لیکن کیا حال ہوا ہوگا شہزادی کا اس وقت جبکہ گزبِ شمرلانتی کو سینے پہ جب چڑھا دیکھا حسین کو تخنجر بھی لوٹتا دیکھا سرِ امام کو نیزے پہ خون بھرا دیکھا گلوِ حضرتِ اسگر کو بھی چھدا دیکھا شہید جس کا ہر ایک پیر و جوان ہوئے بتاؤ اس کی مسئبت کا کیا بیان ہوئے وہ برد بھائی کے لوٹی گئی اسیر ہوئی تباہ لختِ دلِ حضرتِ امیر ہوئی وہ شہر شہر پھری دربدر حکیر ہوئی سبہِ شام میں ننگے سر دستگیر ہوئی ان مسائب کے بعد کوفہ شام کے بازاروں میں سر ننگے پھرانا دربار ابنِ زیاد لانتی اور دربارِ یزید لانتی میں کھلے سر جانا شہزادی کے وہ مسائب ہے جن کے رنجو غم کا اندازہ کون کر سکتا ہے الغز دربارِ یزید لانتی میں بے حرومتی کے بعد اس تینگو تاریخ کے دخانے میں اثیر ہوئیں جو نہ دن کی دوب سے اور نہ رات کی عوصے محفوظ تھا جب اس زندان میں دل گھبراتا تھا تو سب اہلِ حرم رو رو کر کہتے تھے ناشاد ہے ایسے کہ کبھی شاد نہ ہوں گے زندان سے یقین ہے کہ ہم آزاد نہ ہوں گے یہ تکلیف عضیت سہتے سہتے علبِ تطہر کے جسم میں اسے لاغر ہو گئے تھے کہ اٹھنا بیٹھنا دشوار ہو گیا تھا جنابِ سہدِ ساجدین کو بخار کی شدت سے سبب ایسا ظرف تھا کہ کروٹ لینا بھی مشکل تھا اور جب زندان کے نگہبان ان کے لئے اب غزال آتے تو زندان میں ایک ہشر برپا ہو جاتا تھا ہر بی بی شہدہِ کربلا کو یاد کر کے اس طرح روتی تھی جس طرح میت کی حاضری کا کھانہ روزِ وفات آتا ہے یہ سن کر وہ اب غزال آنے والے ملازمین کہتے تھے کہ الہی یہ کیسے قیدی ہے کہ نہ کھانے کی پرواہ نہ پانی کی چاہاں کئی روز کے بعد کھانا ملتا ہے تب بھی رغبت نہیں کرتے پھر بیمارِ امام اور جنابِ فضا سے کہتے تھے کہ اب غزال لے لو ورنہ یہ بھی نہ ملے گئی آخر جنابِ زینب صلی اللہ علیہ خود ناچار ہوگر فرماتی تھی الغرض وہ ملازمین اسرار کر کے خانہ رکھ جاتے تھے ان کے درد و غم کے دمام حالات یزید سے بیان کرتے تھے اسی اثنا میں ہند نے ایک خواب دیکھا دیکھا کہ مہر کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں اور فرشتے جوک جوک دروتے پیٹے آسمان سے اتر کر اس حجرے میں جمع ہوتے ہیں جہاں سب سے الگ دشتے دلاغ میں ایک سر رکھا ہے اور گریہ بکا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسولِ خدا کے دل کے چین ملونوں نے آپ کی قدر نہ کی آپ کو بکا پیاسا قتل کیا آپ کے اہل اور ہم کو زندان میں قید کر دیا اس وقت سر حسین علیہ السلام نے اجاز سے فرمایا کہ اے ہند یزید لانتی نے مجھ کو ناحق قتل کریا زینب علیہ السلام قلصوم علیہ السلام کو زندان میں قید کر رکھا ہے ہند نے سنا تو یزید کی تلاش میں چلی اور محل کے حجروں میں ڈونٹی ہوئی ایک تاریخ حجرے میں پہنچی وہاں وہ ملعون پڑا ہوا تھا اس ملعون کا یہ حکم سنتے ہی ملازمین در زندان پر پہنچے نگبانوں کو اطلاع دی کہ اہل حرم کو جب معلوم ہوا کہ یزید نے طلب کی آئے کشر برپا ہو گیا فرمانے لگے اب کام دوبارہ ہمیں بلوانے سے کیا ہے سرنگے ہمیں سارا جہاں دیکھ چکا ہے ہاں قتل ہی منظور کرنا تو بجا ہے کس طرح چلیں سر پہ نہ برکا ہے نہ ردا ہے ارگرز امام زین العابدین علیہ السلام کے ارشاد فرمانے سے اہل حرم دربار یزید میں آئے جس دم سر دربار حرم پہنچے اے کلے سر اسامنے حاکم کے گئے عابد مستر بولا وہ لئیں مکر سے تائزیم کو اٹھ کر مسنت پہ قدم رکھئے میرے نائے بہدر عابد نے کہا تخت سے کیا کام ہے مجھ کو خاک نشینی ہی آرام ہے مجھ کو مان ہوا جناب زینب سے کہنے لگا بے جرم کٹا حلق حسین ابن علی کا جو مانگو دون خون بہا سبت نبی کا یہ سنتے ہی تھرانے لگی زینب مستر سینے میں کلیجے پہ لگا ظلم کا خنجر رو رو کے فرمایا کہ خاموش ستمگر میں کون ہوں جو لون دیتے خون برادر کہدی ہوں گناہگار ہوں نالا ہوں حزین ہوں واللہ میں اس خون کی مختار نہیں ہوں اس خون کے حقدار ہے خود احمد مختار اس خون کے طالب ہوں تو ہوں ہی درے قرار یا ہشر کے دن ہوئے گی ماں اس کی طلبگار یا خالق اکبر سے ہیں اس خون کا سروکار کیوں زبا کیا سبت رسول عربی کو اس خون کی دید دیجیو زہرہ علی کو تقریر سے یہ زینب کی جو محجوب ہوا وہ بولا کے رہا میں نے کیا کیاکیت سے تم کو اسباب ضروری تمہیں جو چاہیے لے لو اس وقت کہا زینب دلگیر نیرورو نہ مال نہ سباب نہ زر چاہیے مجھ کو بچھلی ہوئی ہوں بھائی کا سر چاہیے مجھ کو جناب زینب سے یہ سنکے اس ملوں نے سر امام منگایا وارث کا سر دے کر اہل حرم میں قیامت برپا ہوئی اگر اس جب امام زینب آبدین السلام کو رخصت کیا تو وہ حادی کونن اہل بے تطاہر کو لے کر کربلا اور وہاں سے مدینہ منورہ کی طرف چلے یزید لانتی نے بشیر ابن جزلم کو اہل بے تطاہر کے ہمراہ کر دیا تھا لکھا ہے حرم قید سے جب چھوٹ کر آئے ہاتھوں پہ لئے ہائے شہیدوں کے سر آئے روتے ہوئے چلاتے ہوئے چشمے تر آئے میدان میں جو اس شکل سے وہ نوہا گھر آئے ایک ہشر ہوا نوہا ناموس نبی کا مقتل بھی لرزدہ تھا حسین ابن علی کا تا عرش ہوا پھر سے بپا ماتم شبیر پھر بیموں کی آہوں کے چلے سوہ فلک تیر پھر جنوں ملک سکتے میں ہیں صورت تصویر کعبہ میں پڑا گلگا پھر شورو بکا کا پھر روزہ لگا کا اپنے محبوب خدا کا راوی کے تاہے کہ کربلا میں پہنچ کر اہل بیتار نے یوں فریاد افگا کی کہ گویا مورکہ کربلا ان کے نظروں میں اثر نو پھر رہا ہو عزت زیند صلی اللہ علیہ یہ بین فرماتی تھی آیت دوسری کو محرم کی کس کے ساتھ خیمے بپا ہوئے برابر لبے فرات تاکی تھی پکار کے کوئی کرے نہ بات ہائی ہائی وہ پردہ دار ہمارے کدھر گئے بے پردہ ہو کے آل نبی دربدر گئے مقتل کے آس پاس تھا ایک ہشر بے گمہ اے میرے کربلا کے مسافر شہ زمان ہم شیرہ تین دن سے تمہاری ہیں مہمان اللہ میری بات بھی پوچھی نہ آپ نے کیا گزری وارداد بھی پوچھی نہ آپ نے الغز جناب زیند عبدیل علیہ السلام نے امام مظلوم کا جست اطحر دفن فرمایا تمام شہدہ کی تحجید و تکفین کی الغز جناب زیند بھائی کی قبر سے رخصت ہوئی اور فرمایا اے کربلا اے سید دلگیر الودا اے قتل کا حضرت شبیر الودا اے قبر ابن صاحب تطحیر الودا اے بھائی جان جاتی ہے ہمشیر الودا کیا بدنصیب یہ نواسی رسول کی تم نے مجاوری بھی ناجس کی قبول کی سردار سارے کافلے کے آگے ہوتے ہیں تیار کارواں ہوا اور آپ سوتے ہیں کب سے تمہیں پکار رہی ہوں میں خستہ تنہائے جواب بھی نہیں دیتے شہ زمن بھئیہ گلے لگاؤ تو جاؤں سوئے وطن آئی ندا سے دارو خدا آفی سے بہن سگرا کو میری سمت سے بھی پیار کیجیو ہوگا سواب خاطر بیمار کیجیو لے کر بلائیں قبر کی بولی وہ سوگوار اس پیار کے نصہ اس آواز کے نصہ تسلیم کے لہت کو پھری گرد سات بار جب تربت حسین کی گربت نظر پڑی ناکہ پہ کتنی بار چڑھی اور ہتر پڑی شیعوں میں بے سبب نہیں اشورو شین ہے زہرہ شری کے بزر میں ازائے حسین ہے مصروف آہا روح شہ مشرقین ہے سبت نبی کے گم میں بکا فرض این ہے چہلم ہوا تمام شہ مشرقین کا دو فاطمہ کو آخری پرسا حسین کا الگرز علب اتحار کا کافلہ قبر و شہدہ کربلا سے رخصت ہو کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا اللہم اصر اللہ محمد و علی محمد اسلام علی الحسین ولا علی بن الحسین ولا اولاد الحسین ولا صحاب الحسین اللہم علانت قتلت الحسین و صحابی